اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیروافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے پریکٹس کی تھی مرکب کی ٹھیک ہے نا جملہ اسمیا یعنی مقتدہ خبر کی ہم نے پریکٹس کی تھی مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زمائر کے بارے میں جنہیں پروناؤنز کہا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے جملہ اسمیا کا جس میں ہم نے مبتدہ اور خبر کو بنانا سیکھا تو پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسم عالم کو بطور مبتدہ استعمال کیا یعنی ہم جب بھی جملہ بناتے تھے جملہ اسمیا جب ہم نے بنایا تو ہمارا مبتدہ اسم عالم ہوتا تھا ہم کہتے تھے حامد نیک ہے حامد اور محمود نیک ہے فاطمہ نیک ہے فاطمہ اور زینب نیک ہے ہم نام لاتے تھے لیکن اب ہم یہاں پر جب زمائر کو پڑھیں گے یہ معرفہ کی دوسری قسم ہے جب ہم زمائر کو پڑھیں گے پھر ہم انشاءاللہ کیا کریں گے کہ زمائر کو ہم بطور مبتدہ استعمال کریں گے انشاءاللہ تو زمائر کو اب ہم نے استعمال کرنا ہے ہم نے اب نام نہیں لانے ہم نے اب مبتدہ یہاں پر اسم عالم نہیں لانا بلکہ زمائر کو لانا ہے ہم کہیں گے وہ نیک ہے وہ دو نیک ہے وہ لڑکی نیک ہے تُو لڑکی نیک ہے تُو لڑکے نیک ہو ٹھیک ہے نا میں نیک ہوں ہم سب نیک ہیں تو اب ہم یہاں پر pronounز کو لائیں گے ہمارا مبتداء pronoun ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے پہلے یہاں پر زماعیر کو سیکھنا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے pronounز کو سیکھنا ہے جیسے میں آپ کو مثال دوں pronoun کسے کہا جاتا ہے میں آپ کو یہ مثال دوں گا جیسے میں کہوں کہ حامد نیک ہے وہ عبادت گزار ہے میں نے یہاں پر یہ دو جملے بتائے اب پہلی جملے سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا آپ کو یہ پتا چلا کہ حامد جو ہے یہ نیک ہے حامد نیک ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ حامد نیک ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ عبادت گزار ہے اچھا اب یہ عبادت گزار کون ہے اب یہ عبادت گزار جو ہے یہ حامد ہے کیوں آپ کو کیسے پتا چلا اس وہ نے آپ کو بتایا یہ جو وہ ہے نا یہاں پر یہ ضمیر ہے یہ پروناؤن ہے اس وہ نے اشارہ کس کی طرف کیا حامد کی طرف اس وہ نے پوائنٹ کیا حامد کی طرف تو اسی وہ نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ہے وہ عبادت گزار ہے یعنی حامد ہی عبادت گزار ہے کیونکہ اس سے پہلے حامد کا نام آیا نا اب دوسرے سینٹس میں وہ آیا اس وہ نے بتایا یہ حامد کی ہی بات ہو رہی ہے اسے پروناؤن کہا جاتا ہے جیسے انگلیش میں بھی ہوتا ہے حامد ایک اچھا کھلاڑی ہے وہ اچھا کھیلتا ہے اچھا یہ اچھا کھیلنے والا کون ہے حامد ہی ہے کس نے بولا یہ جو ہی ہے یہ ضمیر ہے یہ پروناؤن ہے اس ہی نے کس کی طرح پوائنٹ کیا حامد کی طرف کیا تو اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن اسے ہم کہتے ہیں ضمیر اب جو ہم یہاں پر ضمائر کو سیکھنے والے ہیں یہ جو ضمائر ہوں گے یہ حالت رفع میں ہوں گے کیا ہوں گے بھائی جو ضمائر ہم سیکھنے والے ہیں یہ حالت رفع میں ہوں گے کیوں کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مبتدہ اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارا مبتدہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اور ہماری خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے اور جب ہم آج ضمائر کو پڑھیں گے تو ہم نے ضمائر کو بطور مبتدہ استعمال کرنا ہے تو مبتدہ حالتِ رفا میں ہوتا ہے تو ہم جو زمائر پڑھیں گے یہ بھی حالتِ رفا والے ہی ہونے چاہیے یہ نصب اور جر والے نہیں ہونے چاہیے ورنہ تو ہمارا جو جملہ اسمیاں ہے یہ تو بنے گا ہی نہیں صحیح سے اسی وجہ سے ہم یہاں پر زمائر کو حالتِ رفا میں انشاءاللہ سیکھیں گے ویسے تو زمائر کی کل تعداد سیونٹی ہے مرفو منفصل، مرفو متصل، منصوب منفصل، منصوب متصل، مجرور متصل یہ ان کی تعداد ہے فورٹین فورٹین کر کے یہ سیونٹی آ جاتے ہیں سیونٹی، ستر ان کی تعداد ہے لیکن یہ جو زمائر ہم پڑھنے والے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مرفو منفصل کیا کہا جاتا ہے؟ مرفو منفصل کہا جاتا ہے یا ہم ان کو زمیر فاعیلی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی؟ زمیر فاعیلی بھی ان کو کہا جاتا ہے آپ اوپر ہیڈنگ دے دیجئے مرفو منفصل ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اب جو ہے ہم یہاں پر زمائر کو سیکھنے والے ہیں دیکھیں جیسا کہ آپ لوگوں نے انگلیش کے اندر پڑھا ہوگا ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ٹھیک ہے نا؟ فرسٹ پرسن کہا جاتا ہے متقلم کو جو بات کرنے والا ہو جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں نا میں متقلم ہوں میں فرسٹ پرسن ہو ٹھیک ہے نا؟ سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے مخاطب کو مخاطب کہا جاتا ہے جو حاضر ہو جو حاضر ہو جو مخاطب ہو جس سے ہم مخاطب ہو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ سیکنڈ پرسن ہے ٹھیک ہے جی اور تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے غائب کو یعنی جو ہماری آنکھوں سے دور ہو جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو اگر میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا لڑکا ہے تو یہ جو وہ اچھا لڑکا ہے نا یہ غائب ہے یہ تھرڈ پرسن ہے لیکن اب اگر میں کہوں کہ تو اچھا لڑکا ہے میں نے کہا تم اچھے لڑکے ہو یا آپ اچھے لڑکے ہو تو یہ ہو گیا ہمارا حاضر اب اگر میں کہوں کہ میں اچھا لڑکا ہوں تو میں ہوں متقلم ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے 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 اور جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ تھرڈ پرسن ہے ختم ہوگی بات تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ لیجئے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم یہاں پر پہلے تھرڈ پرسن کو سیکھیں گے تھرڈ پرسن کو کہا جاتا ہے غائب کیا کہا جاتا ہے غائب اب اس غائب کے اندر چھے سیغے آئیں گے کتنے سیغے آئیں گے چھے سیغے تین مزکر کے لیے تین موننس کے لیے ٹھیک ہے نا ہم نے کہنا ہو وہ ایک لڑکا وہ دو لڑکے وہ سب لڑکے وہ ایک لڑکی وہ دو لڑکیاں وہ سب لڑکیاں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے نا تو چھے سیغے آئیں گے تین مزکر تین موننس تو پہلے ہم یہاں پر کیا کریں گے تھرڈ پرسن کے اندر ہم کیا لائیں گے مزکر کو لائیں گے ٹھیک ہے نا ہم کہیں گے وہ ایک لڑکا اس کے لیے آتا ہے عربی میں ہوا کیا آتا ہے ہوا جس کو انگلیش میں ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک لڑکا ہوا ٹھیک ہے نا وہ دو لڑکے ہما وہ سب لڑکے ہم ٹھیک ہے نا ہوا ہما ہم انگلی کو دیکھو ہوا ایک لڑکا ہما دو لڑکے ہم بہت سارے لڑکے ختم ہوگی اب اسی میں ہم کیا دیکھیں گے غائب کے اندر تھرڈ پرسن کے اندر موننس کو دیکھیں گے اب اگر ایک لڑکی ہو وہ ایک لڑکی تو آئے گا ہیا کیا آئے گا ہیا وہ دو لڑکیاں ہما وہ سب لڑکیاں ہن ٹھیک ہے نا ہیا ہما ہن ہیا ہما ہن ٹھیک ہے نا لڑکوں کے لئے کیا آئے گا وہ ایک لڑکا ہوا دو لڑکے ہما بہت سارے لڑکے ہم لڑکی کے لئے وہ ایک لڑکی ہیا وہ دو لڑکیاں ہما اور وہ سب لڑکیاں ہن ٹھیک ہے نا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے آپ نے غائب کے اندر یہ چھے سیغے یاد کرنے ہیں اگر آپ کو غائب سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن جو ہے وہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے ان کو آپ پہلے لکھ لیجئے پھر ہم انشاءاللہ کل ان کی بازابتہ جو ہے پریکٹس کرنے والے ہیں ان کو ہم جملوں میں بھی استعمال کریں گے تو لیکن آپ نے پہلے زمائر کو اچھے سے سیکھنا ہے یہ پروناؤنز ہے جس کو ہم ہی کہتے ہیں ہی دے شی وغیرہ وغیرہ تو یہ غائب ہے تھرڈ پرسن ہے ٹھیک ہے نا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا اب آپ یہاں پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا جو مسنہ ہے ہمارا جو مسنہ ہے یہ مذکر کے اندر بھی ہما آیا اور مونس کے اندر بھی ہما آیا تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہما جو ہے یہ مونس کے لیے ہے یا مذکر کے لیے ہے دیکھئے بلکل ایزی ہے اگر آپ کا جملہ ایسا ہوگا اس میں دو لڑکیوں کا ذکر ہو تو ہما آپ سمجھنا کہ یہ مونس ہے اگر دو لڑکوں کا ذکر ہو تو ہما آپ سمجھیں گے یہ مذکر کے لیے ہے جیسے میں آپ کو عام سی مثال دوں میں کہوں حامد اور محمود نیک ہیں وہ عبادت گزار ہیں تو کیا لکھیں گے عربی میں حامد و محمود صالحانی ہما عابدانی ہما عابدانی وہ عبادت گزار ہیں تو ہما لکھا یہ ہما سمجھ جائے گا لڑکوں کے لیے کیوں کیونکہ پیچھے حامد و محمود کی بات آئی اب اگر یہ ہوگا فاطمہ اور زینب نیک ہیں وہ عبادت گزار ہیں تو کیا بنے گی اس کی عربی فاطمہ تو و زینب صالحتانی ہما عابدتانی ہما عابدتانی ٹھیک ہے نا اب یہ ہما سمجھ جائے گا یہ لڑکی ہے کیوں کیونکہ لڑکیوں کا ذکر ہے اور آپ اگر دیکھیں گے نا خبر بھی کیا آئی عابدتانی اوپر کیا آیا عابدانی لڑکوں کے لیے عابدانی ہما عابدتانی تو یہ آپ کو خود بخود پھر سمجھ میں آ جائے گا اگر لڑکوں کی بات ہو رہی ہوگی تو ہما لڑکی سمجھے جائے گی اور اگر لڑکوں کی بات ہو رہی ہوگی تو ہما لڑکے سمجھے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل ایزی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو پھر سے ایک بار اس کی مشک کرتے ہیں تو غائب کے اندر وہ ایک لڑکا ہوا وہ دو لڑکے ہما وہ سب لڑکے ہم وہ ایک لڑکی ہیا وہ دو لڑکیاں ہما اور وہ سب لڑکیاں ہن ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اب ہم تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرتے ہیں پھر انشاءاللہ حاضر یعنی سیکنڈ پرسن کی طرف چلتے ہیں ہم نے کہنا ہو وہ لڑکا نیک ہے تو کیا کہیں گے ہوا صالحون ٹھیک ہے نا وہ دو لڑکے نیک ہیں ہما صالحانی وہ سب لڑکے نیک ہیں ہم صالحون ختم ہوگی بات اب ہم کہیں گے وہ لڑکی نیک ہے ہی اسالحتن وہ دو لڑکیاں نیک ہیں ہما صالحتانی اب ہم کہیں گے وہ سب لڑکیاں نیک ہیں ہن صالحاتن ختم ہوگی بات تو یہ تھا ہمارا تھرڈ پرسن پورا سمجھ میں آ گیا اب چلیے سیکنڈ پرسن کی طرف سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے مخاطب کو حاضر کو ٹھیک ہے نا جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہو جیسے میں کہوں تو ایک لڑکا اس کے لیے آئے گا انتا کیا آئے گا انتا تم دو لڑکے اس کے لیے آئے گا انتما اور تم سب لڑکے اس کے لیے آئے گا انتم ٹھیک ہے نا انتا انتما 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 ٹھیک ہے جی تو یہ تھا حاضر کے اندر مذکر اب حاضر کے اندر موانس کو دیکھ لیجئے اب اگر لڑکی کی طرف ہم مخاطب ہیں ہم کہیں گے تو ایک لڑکی تو اس کے لیے آئے گا انتی تم دو لڑکیاں انتما اور تم سب لڑکیاں انتنا ٹھیک ہے نا تو یہ آگیا حاضر کے اندر چھے سے گئے تین مذکر کے لیے تین موانس کے لیے مذکر کے لیے انتا تو ایک لڑکا انتما تم دو لڑکے انتم تم سب لڑکے تو اس کو آپ نے بار بار رٹنا ہے یاد کرنا ہے لیکن سمجھ کر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ یہ کریں گے کہ انتا کو آپ تھرڈ پرسن کے اندر شمار کریں گے انتا کا معنی آپ کریں گے وہ لڑکی وہ لڑکا نہیں اس کو پورا پہلے سمجھنا ہے پھر انشاءاللہ اس کو رٹا مارنا ہے اور یاد کرنا ہے یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے ورنہ آپ غلطی کریں گے قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی تو اب ہم انہی پر جملہ بنائیں گے جیسے میں کہوں گا تو نیک ہے تو کیا آئے گا تو ایک لڑکا نیک ہے اس کے لئے کیا آئے گا انت صالحون تم دو لڑکے نیک ہو انتما صالحانی تم سب لڑکے نیک ہو انتما صالحون ختم ہو گیا تو ایک لڑکی نیک ہے کیا آئے گا انتی صالحتن تم دو لڑکیاں نیک ہو انتما صالحتانی تم سب لڑکیاں نیک ہو تم سب لڑکیاں نیک ہو میں نے کہا تم سب تو تم سے آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ مخاطب ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے میں نے کہا تم سب لڑکیاں نیک ہو تو کیا آئے گا ختم ہوگی بات تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ پرسن اب چلیے فرسٹ پرسن کی طرف فرسٹ پرسن کہا جاتا ہے متقلم کو اب متقلم میں دو ہی سیغے آتے ہیں کون کون سے میرے لئے آئے گا انا اور ہم سب کے لئے آئے گا نحنو انا ہم کہتے ہیں آئی کو اور نحنو ہم کہتے ہیں وی کو کسے وی we are the best تو آئی جو ہے یہ ہو گیا انا اور وی جو ہے یہ ہو گیا نحنو اب یاد رکھئے متقلم کے اندر فرسٹ پرسن کے اندر دو ہی سیغے آتے ہیں انا اور نحنو یہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے آتے ہیں جیسے انا ہے نا انا لڑکی بھی بولے گی اور لڑکا بھی بولے گا جیسے مجھے کہنا ہو میں مسلم ہوں میں کہوں گا انا مسلمون اب اگر لڑکی کہے گی کہ میں مسلم ہوں تو وہ کہے گی انا مسلمتن ٹھیک ہے جی پورا کلیر ہو گیا اب ہے نحنو نحنو کا مطلب ہے وی نحنو جو ہے یہ لڑکوں کے لئے بھی آتا ہے اور لڑکیوں کے لئے بھی آتا ہے اب اگر ہمیں کہنا ہو کہ ہم سب لڑکیں کیا ہیں ہم سب مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے نحنو مسلمون ہم سب لڑکیں مسلمان ہیں اب اگر لڑکیوں کو کہنا ہو کہ ہم سب لڑکیاں مسلمان ہیں تو وہ کہیں گی نحن مسلماتن اور یاد رکھئے گا نحن مسنہ کے لیے بھی آتا ہے اور جمعہ کے لیے بھی آتا ہے مذکر کے لیے بھی آتا ہے مونس کے لیے بھی آتا ہے اگر مجھ ہمیں کہنا ہو کہ ہم دو لڑکے نیک ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نحن صالحانی اگر لڑکیوں کو کہنا ہو کہ ہم دو لڑکیاں نیک ہیں تو وہ کہیں گی نحن صالحانی ختم ہوگی بات تو یہ تھے ہمارے پرو ناؤنز ان کو آپ نے پہلے یاد کرنا ہے پھر ہم انشاءاللہ ان کو کل والی کلاس میں پریکٹس کریں گے اور جملو کے اندر استعمال کریں گے اور جملہ اسمیاں بنائیں گے تو غائب کے اندر چھے سی گئے کون کون سے مذکر اور معنص ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ اس کے بعد حاضر سیکنڈ پرسن انتا انتما انتوم اور متقلم کے اندر انا نحن انا نحن اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھے سے سمجھنا ہے پورا دھیان سے سمجھنا ہے دو کے لئے کیا آتا ہے دو سے زیادہ کے لئے کیا آتا ہے ایک کے لئے کیا آتا ہے یہ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ جملہ بنا پائیں گے اور قرآن کے اندر یہ زیادہ بھی استعمال ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر ہم ہے تو پھر آپ کو معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا جب آپ ان زمائر کو پہلے سمجھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ہم ان کی پریکٹس کریں گے باز ذابطہ ہم انشاءاللہ کل جملے بھی بنائیں گے ٹھیک ہے نا میں آپ کو ابھی جملے بنا کر دے دیتا لیکن آپ پہلے اس کی پریکٹس کیجئے آپ پہلے ان کو یاد کیجئے جو بگنرز ہیں ان کے لئے مشکل ہو جائے گی اگر ہم جملوں کو بھی ابھی بنانا سٹارٹ کریں گے پہلے آپ ان کو اچھے سے سمجھ لیجئے ٹھیک ہے نا سوچ سمجھ کے پہلے آپ جو ہے ان کو دیکھ لیجئے اس کے بعد جو ہے آپ رٹہ مار کر ان کو یاد کیجئے وہ آپ کو پھر اجازت ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو یہ ایسے یاد ہونے چاہیے یہ آپ کی زبان پہ نا بس tip of the tongue ہی یاد ہونے چاہیے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتی انتما انتننا ایسے یاد ہونے چاہیے اور جب یہ آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہیں تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا چاہیے یہ جنڈر کون سا ہے اور اس کا عدد کیا ہے کیا ایک کیلئے ہے کیا دوت کیلئے ہے یا بہت ساروں کیلئے ہے یہ ساری چیزیں پہلے آپ سیکھ لو تو انشاءاللہ یہ آپ کو پورا جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آگی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ نے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمان شیئر کر دیجئے اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ان زمائر کو پہلے آپ اچھے سے سمجھ لیجئے جنڈر کے حساب سے بھی اور عدد کے حساب سے بھی نمبرز کے حساب سے بھی یہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کے لئے ہما لائے اور دو کے لئے ہوا لائے ایسا نہیں ہونا چاہیے غائب حاضر متقلم یعنی تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن اس کو آپ پورا سمجھ لیجئے پورا چار جو ہے آپ پہلے اس کو نوٹ کیجئے اپنی کاپی پر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں نے آپ کو مثالیں بھی دیں جیسے میں نے کہا ہوا صالحون ہم صالحون ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے نا لڑکے کے لئے کیا بولا جاتا ہے دو لڑکوں کے لئے کیا بولا جاتا ہے تین لڑکوں کے لئے کیا بولا جاتا ہے دو لڑکوں کے لئے کیا بولا جاتا ہے یہ پورا آپ سمجھ لیجئے پہلے جب آپ کو یہ پورا سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ رٹا مار کر اس کو یاد کیجئے ٹھیک ہے نا سمجھنے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ پہلے اس کو یاد کریں گے اور معلوم نہیں ہوگا کہ لڑکے کے لئے کون سا ہے لڑکی کے لئے کون سا ہے تو پھر پرابلم ہوگی پھر آپ کو جملہ بنانا نہیں آئے گا اور جملے میں آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ تو کل والی کلاس میں ہم انشاءاللہ جملے بنانا سیکھیں گے تو مجھے اجازت دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا ہوں